پاکستان کو کہاں کھڑا دیکھنا چاہتے ہو کیا مزاق کر رہے ہو پاکستان کے ساتھ تو خارج پالیسی کے حوالے سے ایک ناکام پالیسی اور جس میں کشمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے آج حکومتی حلقے کشمیر کے تذکرے پر خاموش ہیں اور اس کے لئے بھی فضل الرحمان کو یہاں اسلام آباد میں آل پارٹیز کرنی پڑی اور پوری قومی قیادت کو کشمیر کے موضوع پر ایک پرنفارم پر لائے گیا ورنہ حکومتی حلقانوں کے تذکرے کشمیر کے بارے میں خاموش ہیں ہماری خارج ہماری سبا کے اور کوشش کر رہے گا اس سے حقائق حقائق ہیں نہ ہوگا آدمی سو سے لے کر دو سو گھن پاکستانی روپے کی قدر و قیمت تباہ کرتے ہیں ایک سو چھ روپے کا ڈالر آج ایک سو چاریس روپے پہ پہنچ گیا ہے مریشت تم نے تباہ کر دی خارجہ پالیسی مدارس تمہارے نشانے پر ہیں عقیدہ ختم نبوت تمہارے نشانے پر ہیں ناموس رسالت تمہارے نشانے پر ہیں پاکستان کی مذہبی شناخ تمہارے نشانے پر ہیں پھر اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا فرد نہ سمجھیں اور ہم میدانے آمو تمہیں یہ سوچ اور آپ کہ افغانستانے ست سال سے جو جات جاری تھا جس جررت کے ساتھ بید الاقوامی قوتوں کے خلاف لڑے بید الاقوامی فوج کی خلاف لڑے آج اگر بید الاقوامی دنیا سمجھتی ہے کہ ہم افغانستان سے نکلنے کے لئے تیار ہیں اور وہاں پر قیام امن کے لئے اور سیاسی استحکام کے لئے مذاکرات کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام اس کو خوش آمدیت کہتی ہے متحدہ مجلس سے آمد اس کو خوش آمدیت کہتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا ایک سیاسی مستقبلہ اور مستحکم سیاسی مستقبل یہ پاکستان کے مفاد میں لیکن ہم نے پاکستان کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے جس طرح کل افغانستان روس اور امریکہ کی جنگ کا آماجگاہ رہا ممکن ہے آنے والے مستقبل میں پاکستان عالمی قوتوں کی جنگ کا آماجگاہ بن جائے اور ایسے نہ اہل لوگ اگر ملک کے حکمران ہوئے تو پھر پاکستان کا مستقبل محفوظ نہیں رہ سکے گا اس لئے ضروری ہے کہ ایسے حکمرانوں کا خاتمہ کیا جائے ایسے لوگوں کو موقع دینا یہ جالی مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہے ہم جالی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے ہم نے پہلے بھی جالی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا ستتر کی تحریک قوم کو یاد ہے اور ہم آج بھی کسی قسم کی جالی حکومت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں اب ہم نہ برداشت کریں گے اور نہ قبول کریں گے تو یہ جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو سو بتیارے کنا کہ دا خبرہ پا مختلب ہے و سنگے کو زبکن بزو اور خب مینانا بانے بزو اور دا جہاد پنیت بانے بزو دا قربانے پا جذبے بانے بزو اور انشاءاللہ والعزیز زمون بدین اپس پڑھاؤ پس سن کیوی دے بدین پر علاقہ کے اور بیابا دے نسی ریوار ڈیویزن پر بلوچستان کیوی اور آگین ابابا دے برگرو پہ مشورے والے پہ مخبانے فیصلے کو ہمارے مہمان محترم پاکستان تشریف لائے ہیں ہم ان کو خیر مقدم کہتے ہیں وہ پاکستان کے مہمان ہیں وہ پاکستان کے عوام کے مہمان ہیں اور تا ان کا جذبہ پاکستان کی مدد کرنا ہے ایسے دوست ایسے وقت میں دوستوں کے کام آتے ہیں ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں لیکن یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جن حکمرانوں کو آپ مدد دے رہے ہیں ان کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے کہ کیا وہ بیرونی امداد کو ضائع کریں گے یا وہ ملک کے اوپر اس کو خرچ کریں گے اللہ تعالی ہم سب کا ہاں میں مناصر ہو انشاءاللہ بدین میں بھی جلسہ ہوگا چوبیس فروری کو اور اٹھائیس فروری کو زلہ نصیب آباد نصیب آباد ڈیویزن بلوچستان میں انشاءاللہ بہت بڑا اس طرح کا ملیل مارچ ہوگا یہ سفر جاری رہے گا اور ہم انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور جب اسلام آباد جانے کا فیصلہ ہوگا تو کوئی بندہ یہاں نہیں رہ جائے انشاءاللہ برپور طور پر جائیں گے نا ہم لوگ پورے عظم کے ساتھ جائیں گے جہاد کے جذبے سے جائیں گے قربانی کے جذبے سے جائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان کی مذہبی اور اسلامی شناخت کو اسلامی شناخت کو ختم نہیں ہونے دیں گے اور جب آپ اسلام آباد جائیں گے تو پھر حکمرانوں کو بھاگتے دیکھیں گے قُل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل اکان زہوقا صدق اللہ العظيم اللہ علیہ وسلم